ترکی کی قدالت نے شنیوار کو دیش کی جانیمانی محلہ پترکار صدف قباس کو راشتپتی اردوان کے اپمان سے جڑے ایک لمبت معاملے میں جیل کی سزا سورائی صدف کو جس قانون کے تحت جیل بھیجا گیا ہے اس کے تحت ترکی میں دسیوں ہزار لوگوں پر مقدمہ چلایا جا چکا ہے سمچار ایجنسی روائٹرز کی مطابق پولیس نے قباس کو ستھانی سمین اُسار دیر رات دو بجے حراست میں لیا اور پہلے انہیں اسٹامبول کے مکھے پولیس تھانے میں لے گئے یہاں سے صدف کو شہر کے مکھے کوٹ ہاؤس ٹرانسور کیا گیا جہاں عدالت نے صدف کی پورو میں ہوئی گرفتاری کو سہی ٹھراتے ہوئے انہیں جیل کی سزا دی قباس نے قطع طور پر راشپتی کے خلاف محل سمبندی کسی کہاوت کا استعمال کیا تھا قباس نے اس قہوت کو نہ صرف وپکش کے ٹیلیویجن چینل پر بولا تھا بلکہ اپنے ٹویٹ میں بھی لکھا صدف پر جو آروپ ہیں اس کے لیے انہیں ایک سے چار سال تک کی قید ہو سکتی ہے صدف نے ٹیلیون چینل پر راشپتی ریچپ تییا بردوان کے لیے کہا تھا ایک مشہور قہوت ہے کہ یدی کسی کے سر پر تاج آ جائے تو وہ سمجھدار ہو جاتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے قباس نے آگے کہا محل میں پرویش کر لینے بھر سے بیل راجہ نہیں بن جاتا بلکہ محل کھلیان بن جاتا ہے بعد میں صدف نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہی لکھا تھا اردوان کے مکہ پروکتہ فہرہتین علتو نے صدف کے بیان کو گیڑ ذمہ دارانہ قرار دیا انہوں نے ٹویٹ کیا ایک تتاکتد پترکار کھلے عام ایک ایسے ٹیلیویجن چینل پر ہمارے راشپتی کا اپمان کر رہی ہیں جس کا نفرت پھیلانے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے کوٹ میں دیئے اپنے بیان میں صدف نے راشپتی کا اپمان کرنے کی منشاہ سے انکار کیا ٹیلیون چینل کے سمپادک نے قباس کی گرفتاری کی آلوچنا کی ہے انہوں نے کہا کہ ایک کہاوت کی وجہ سے رات دو بجے ان کی گرفتاری اصوی کار رہے ہیں یہ قدم پترکاروں میڈیا اور سماج کو ڈرانے کی کوشش ہے اگست دوہزار چودہ میں پہلے سیدھے نرواجت راشپتی بننے سے پہلے اردوان گیارہ سالوں تک ترکی کے پردھانمتری پت پر رہ چکے ہیں اپنے آلوچکوں پر کاروائی کر رہے اردوان سے اب انہے دیش سترک ہو گئے ہیں اسی کاران سے ترکی کے یوروپی سنگ سے رشتے بھی بگڑتے جا رہے ہیں پردھانمتری سے راشپتی بننے کے ساتھ سالوں کے بھیتر اردوان کے اپمان کے اپراد میں ہزاروں لوگوں کو سزا ملی ہے اردوان کے راشپتی بننے کے بعد سے لے کر اب تک ترکی میں ہزاروں لوگوں پر ان کا اپمان کرنے کا آروپ لگایا جا چکا ہے سامچار ایجنسی روائٹرز کے مطابق سال 2020 میں اس طرح کے قریب 31000 ماملوں میں جان شروع کی گئی تھی نیائے منترالے کے آنکڑوں کے مطابق 7790 کیس درج کیے گئے اور 3325 لوگوں کو سزا بھی دی گئی مانوادیکار سمو اکثر ترکی پر پترکاروں کو گرفتار کر کے اور سرکار کے آلوچک مہتوپونڈ میڈیا سستانوں کو بند کروا کر پریس کی ستنترتہ کو کم کرنے کا آروپ لگاتے رہے ہیں مانوادیکار سمو کا دعویٰ ہے کہ جولائی 2016 میں سین ی تکتہ پلٹ سے بال بال بچنے کے بعد اردوان نے میڈیا پر کارروائی تیز کر دی ہے ریپورٹرز ویڈاؤڈ بارڈرز نے سال 2021 میں تیار کیے پریس ستنترتہ سوچ کانک میں ترکی کو 180 دیشوں میں سے 153 ستان پر رکھا تھا